امام مالک رحمت اللہ علیہ نوجوان تھے ان کے استاذ حضرت صفان بن سلیم نے ان سے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بتائیں انہوں نے ارض کیا کہ آپ جیسا بڑا مجھ جیسے چھوٹے سے پوچھے عجیب بات ہے انہوں نے فرمایا بتانے میں کیا ہرج ہے میں نے خواب میں دیکھا ایک آئینہ ہے اور میں اس میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کی تعبیر یہ دی کہ آپ اپنی آخرت کے معاملہ میں غور کرتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ کونسی چیز پروردگار تک پہنچانے والی ہے حضرت صفان بن سلیم نے فرمایا اے موالک یعنی امام مالک ان کی والدہ اور بڑے لوگ محبت سے موالک کہا کرتے تھے اے موالک آج تم موالک ہو لیکن تم زندہ رہے تو تم مالک بنوگے اور اے مالک اس وقت میں تم اللہ تعالیٰ سے لگتے رہنا ورنہ تم مالک بن جاؤگے یعنی حلاق ہونے والے امام مالک فرماتے ہیں میرے استاذ ابن حرمز نے مجھے اور عبدالعزیز بن نبی سلمہ کو یہ نصیحت کی کہ اگر بادشاہ یا گورنر کے پاس جانا ہو تو تم سب سے آخر میں گفتگو کرنا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مدینہ کے نوجوانوں کو آپ نے کیسا پایا تو فرمایا ان میں جو بھورے رنگ نیلی آنکھوں لے نوجوان یعنی امام مالک ہے وہ سبقت لے جائے گا ابن غانم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے یہ با ذکر کی تو فرمایا کہ ہاں میری ان سے ملاقات ہوئی ہے ان کے پاس علم بھی ہے اور فہم بھی کاش وہ ہماری اصل یعنی تعمل اہل مدینہ کو ملحوظ رکھیں ابن ابی عویس روایت کرتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ ایک دن میرے استاذ ربیہ میرے پاس آئے اور فرمایا بتاؤ کمینہ کون ہے میں نے ارز کیا جو اپنے دین کے بدلے میں دنیا کھائے انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کمینوں میں بڑا کمینہ کون ہے میں نے ارز کیا وہ شخص کہ اس کے دین کے بدلے میں کوئی دوسرا دنیا کھائے ربیہ نے مجھے شعباش دی ابن عبدالحکم کہتے ہیں کہ امام مالک جب بیٹھتے تو دائیں بائیں جانب نہ دیکھا کرتے سر جھکا کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مسروح رہتے جب ان سے سوال کیا جاتا تو وہ خود سرخ پورے رنگ کے خوبصورت شخص تھے سوال کی وجہ سے ان کا رنگ اور گہرا ہو جاتا سر جھکا لیتے اپنے ہونٹوں کو ذکر اللہ کے ساتھ حرکہ دیتے پھر ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے اس کے بعد اگر جواب معلوم ہوتا تو بتاتے بعض وقت ان سے پچاس سوال کیا جاتے مگر وہ ایک کا جواب نہ دیتے فرمایا کہ میں نے اپنے شہر مدینہ منورہ میں جن علماء اور فوقہ کو پایا ان سے جب سوال کیا جاتا تو ایسے معلوم ہوتا کہ موت سر پر آ گئی ہے اور اب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ خود فتوہ دینے کی خیش رکھتے ہیں اگر انہیں کل روز قیامت کا علم ہو جائے تو ان کی یہ خیش ختم ہو جائے موسیٰ بن دعوت فرماتے ہیں کہ میں نے کسی عالم کو امام مالک رحمت اللہ علیہ سے زیادہ لا آسن یعنی مجھے اچھی طرح علم نہیں کہتے نہیں پایا ابن ابی حازم کا بیان ہے کہ امام مالک فرماتے تھے کہ کوئی انسان تم سے مسئلہ پوچھے تو پہلے اپنی جان بچاؤ مان بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میں انسان ہوں خطاہ و سواب میرے ساتھ ہے تو میری رہے میں غور کر لیا کرو جو کتاب سنت کے موافق ہو اسے لے لو اور جو کتاب سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو مغیرہ نے اپنے ساتھیوں سے مل کر کئی سوالات جمع کیے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجے اچھ کا جواب امام نے دیا اور بہت سارے سوالات کے بارے میں تحریر فرمایا کہ ان کا جواب مجھے معلوم نہیں مغیرہ کہتے تھے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو جو دینی عزت ملی وہ اسی تقوی کی بنا پر ہے ابن وحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھ کر لا عدری کے جوابات سے اپنی کابی بھرنا چاہے تو بھر سکتا ہے ایک شخص نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کہا اے ابو عبداللہ جب تم یہ کہتے ہو کہ مجھے علم نہیں تو پھر کسے علم ہوگا فرمایا علم بہت وسیع ہے میں کیا چیز ہوں میرا کیا مرتبہ ہے کہ جس مسئلے کا دوسروں کو علم نہ ہو اس کا مجھے علم ہو جائے پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی لا عدری فرمایا کرتے تھے تو میں کس درجے پہ ہوں اصل میں لوگوں کو خجب یعنی خود پسندی اور منصب کی طلب نے حالا کر دیا ہے ایک مرتبہ فرمایا کہ عمر فاروق نے لا عدری کہا ہے اور جواب نہیں دیا عبداللہ بن زبیر نے لا عدری فرمایا ہے اور عبداللہ بن عمر لا عدری کہا کرتے تھے اسی طرح مصب فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ایک سوال پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا لا عدری سیل نے کہا یہ تو ہلکہ اور آسان مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ مجھے مدینہ کے گورنر کو بتانا تھا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کو غصہ آ گیا اور فرمایا ہلکہ اور آسان مسئلہ علم کی کوئی بات ہلکی نہیں ہوتی کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ یہ آیت نہیں پڑی انہ سنل کی علیہ کا قولا سقیلا بے شک ہم آپ پر بھاری بات ڈالنے والے ہیں لہذا علم دین بھاری ہی بھاری ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ حاجت سے زیادہ سوالات بھی پسند نہ فرماتے مصابق فرماتے ہیں اگر امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سوالات زیادہ ہونے لگتے تو آپ فرماتے بس کرو جو آدمی زیادہ بولتا ہے وہ غلطی بھی زیادہ کرتا ہے اسی طرح امام مالک رحمت اللہ علیہ ان فضول بیکار سوالات کا جواب بھی نہ دیتے تھے جن کا دنیا و آخرت میں کوئی فیدہ نہ ہو ایک شخص نے اس طرح کا سوال کیا تو امام مالک نے جواب دینے سے انکار کر دیا اس نے عرض کیا کہ آپ مجھے جواب کیوں نہیں دیتے فرمایا اگر تو کوئی ایسی بات پوئی تھا جس کے جانے سے تجھے دنیا یا آخرت کا نفع ہوتا تو میں ضرور جواب دیتا کان بھی کہتے ہیں کہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خیدوت میں حاضر ہوا تو وہ رو رہے تھے میں نے پوچھا تو فرمایا جو بات میں کہتا ہوں وہ لکھ لی جاتی ہے اور تو دور پہنچا دی جاتی ہے اور میں اس کے ڈر سے رو رہا ہوں